احمدین تشریف فرمائے یہاں پہ پربتگار علماء کو زندہ رکھے سلامت رکھے روایات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیتِ پیغمبر سے ہونے والے احمدِ اطھار احمدِ حُدہ حُجَجِ الٰہیہ کی سے روایتیں ہیں اور بہت سی روایتیں ہیں سیکھڑوں روایتیں ہیں ان کا خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں خلاصہ مضمونی ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان عابدوں سے نہیں گھبراتا رات بھر کوئی کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے ہمیشہ روزہ رکھے ہمیشہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے اس سے شیطان نہیں گھبراتا ایک عالم پیدا ہو جائے اس سے شیطان گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے کیوں جو بغیر علم بغیر معرفت بندگی کر رہا ہے اس کو گمراہ کرنا آسان ہے جو علم و معرفت رکھتا ہے اسے گمراہ کرنا مشکل ہے اس لئے علماء سے شیطان گھبراتا یہ مضمون ہے معصوم کے کلام کا کافی پڑھئے توحید صدوق پڑھئے من لا يحضروا الفقیح پڑھئے بحار پڑھئے یہ جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں پڑھئے میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو علماء فقہہ اور مشتہدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں معصوم کا کلام ہے علماء سے شیطان گھبراتا ہے مومن برادر آپ کو کاہک کی وحشت ہے علماء سے یہ بھی ایک یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے مکتب اہل بیت میں چونکہ ایک خاص تہذیب چلی آ رہی ہے ایک تہذیب چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی وہ تشریف فرما نہیں ہوئے جب دنیا میں تو امام وقت حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی امام ظاہر نہیں ہے اس وقت اب حرف آخر کس کی بات ہوگی کوئی تو ہو آثوریٹی کوئی تو ہو تو آپ ظاہر ہے کہ خود معصومین نے بتایا کہ جو ہماری روایتیں نقل کرنے والے ہیں جو ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہیں وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں یہ کس پائے کے ہوں چودہ سو برس کی تاریخ گواہ ہے کہ حدیث کے نام پر بہت سی روایتیں جھوٹی گڑی گئیں لاکھوں لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں سے چند سچی حدیثوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں ہے نا اس لئے ہمیں اس پائے کے راوی چاہیے جو حدیث کتاب میں پڑھیں تو لکھے ہوئے حرفوں سے دہانِ معصوم کی نکھت کا استشمام کرنے یہ سمجھ لیں کہ کونسا کلام معصوم نے کہا ہے کونسا نہیں کہا ہے کیا حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں کیا ارشاد نہیں فرما سکتے ان کا لہجہ کیا ہے ان کا مزاج کیا ہے ان کی مصلحت کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور اس حدیث میں کیا بات کہی جا رہی ہے ایسے علماء چاہیے نا اور پھر ایک شرط اور ہے کہ وہ علماء جو کلام حق کو کلام رسول کو پہچانتے ہو اور اس پہ خود عمل کرتے ہو علم ہی کافی نہیں ہے عدالت شرط ہے عالم و عادل عالم و عادل اگر عالم و عادل ہے تو پروردگار خود اسے جلالت و عظمت عطا کرتا ہے عادل ہے موسیقی